جو رانکرہ جو رہا ہے بھائی اللہ کے زیادہ ہے کیا رکھتا ہے سیدھا انظام آپ لوگوں پہ آتا ہے کہ گائٹ دور اپوائنٹمنٹس کی جس کا خامیادہ وہ کہہیں کہ آج سکتا آپ لوگوں پہلے چیپ سیکریٹ صاحب کو تو شرم آنے چاہیے ایسی باتیں کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہیڈ ہے اس پر چیپ سیکریٹ صاحب وہ گائٹ دور اپوائنٹمنٹ جو لوگ ہیں ان کو ہیڈ کر رہے اور اگر ایسی ہے تو وہ بتائے میں کس نے کیا ہے ان کے بیگ دور اپوائنٹمنٹ میں تو اس میں آفیسر انگورو ہوتے ہیں یہ تو سارا ایڈی سی بی آئے سب ان کے پاس ہے اس کی انکوری کر کے جو اس پر ریسپونسبل ہوں گے ان کو ان کے خلاف ایکشن ہو پر پہلے چیپ سیکریٹ صاحب یہ جواب سے کہ جو ابھی تک رکروٹمنٹ ہوئی ہے ان کے چینیور چاہے وہ ایس آئے ہو چاہے جے ہی ہو چاہے وہ جل شکتی میں ہو چاہے وہ فنانس میں ہو جس میں تئی جوگوں پر ایپ ٹیک جیسی گلیکشت کمپنی کو انہوں نے انگیش کر کے ان نوجوانوں کا بیڑا در کر دیا سب عدالت کے چکر کارٹرین وہ سکین کس کے ٹائم میں ہوا ہے جل شکتی میں جو خود آفیسر ہے آشب برمات جس نے یہ ارضام لگا ہے کہ تیرہ ہزار کروڑ کا گفلہ کیا ہے اس سرکار نے اس کے بارے بھی چیپ سکری بات کریں جو آپ کا عائشمان بہو ہے سکین ہے جس میں آٹھ سو کروڑ روپے کا گفلہ ہوا ہے اس کے بارے میں چیپ سکری بات کرتے ہیں ہائیڈر پروجیکٹ جس میں کہتے تھے کہ اس میں لینگر سو کروڑ روپا ہوا ہے وہ تو وہی رو کام کر رہے ہیں اوپر سے لے کے تک نیچے تک یہ سرکار جو چڑھ رہی ہے وہ کرپشن میں لت پت ہے اور سب سے زیادہ ظلم جو ہو رہا ہے اس وقت یہاں کے بیرزگار نوجوانوں پر ہو رہا ہے کیونکہ ان کی جو رکروٹمنٹ جس کے لئے وہ اتنی دن رات محنت کرتے ہیں اس میں دپلیں ہوتے ہیں اور عدالت میں جا کے سارا سسلا بیٹھ جاتا ہے وہ ورش ہو جاتے ہیں تھرسٹیڈ ہو جاتے ہیں یا تو وہ ڈپریشن میں چلاتے ہیں چلے جاتے ہیں یا ڈرکٹ کھاتے ہیں مجھے تو رکھتے ہیں یہ شکریہ 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 اور اگر ایسی بات سچ ہے تو ایکشن لے لے ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں باتیں تو کون بڑی بڑی کرتے ہیں انہوں تو بیڑا دہر کر دیا ہے یہاں ہر چیز کا نوکلی تو دے نہیں سکتے ہیں نوکلیوں سے لوگوں کو نکالتے ہیں روز روز اور جو دینا چاہتے ہیں وہاں پر اس میں گپلے کرتے ہیں وہاں پر بلیکشن کمپنیز کو اپلائے کرتے ہیں جسے یہاں کے نولو محلوم کا سارا روزگاہ پچھلے دو آزار پریس سے مجھے بتائیں کس کو نوکلی ملی ملی ہوگی کسی گنے چنے باہر سے جو لوگ آئے ہیں یہاں کیا تو کسی کو نہیں ملی بلکہ یہاں کا جو ہے یہاں جو بیچارے گریب لوگ ٹیکسی والا آٹو والا جموں میں کہ میں بات کر رہی اس وقت اگر وہ کوئی کام کرتا تھا اس کو اب یہ پارکنگ بھی انہوں نے پریبیٹائز کیا گریڈ میں بھی پارکنگ کو پریبیٹائز کیا کہاں سے وہ اتنا پیسہ لائے گا پھر دے گا یہ اولا اور اوبر تو ٹھیک ہے مگر یہاں کے لوگوں کا سوچی وہ کیا کرے گی جن کے پاس گاڑیاں ہیں انہوں نے تو سرے سے ہی لوگوں کو بیروزگار کر دیا ہے اور ڈائی لاک ڈائی لاک ہے تو بتا دیں کونے ملازم انہیں کے ذریعے اس وقت پورے جمہو کشبیر کو چلا رہے ہیں انہیں ملازموں کے ذریعے جو ڈائی لاک ہے ٹوٹھو تو تین لاک چیت چار لاک ملازم ہے اس پہ ڈائی لاک مائنس کر لیجے تو یہ سارا سسٹم تو انہیں ملازموں سے چلتا ہے جن کو یہ بیکٹر اور انٹری کی بات کرتے ہیں یہ ہے لوسٹوں he should not make such loose talk اور دوسری بات کتنے سٹنگ اس وقت کمیشنل سیکٹریز ہیں جن کے اقلاق کرپشن کے چارجز جانے اس وقت چڑھ رہی ہے باتائیے کتنے سارے لوگ ہیں اسے کیا کر رہے ہیں چیف سیکٹری سے what is he doing اگر آپ کے چیپ سیکٹری جو آپ کے سیکٹری ہے کمیشنر سیکٹری ہے جو سارا کام کائے چلاتے ہیں اگر ان کے خلاف خود کرپشن کے چاہتے ہیں اور سی بی آئی کے انکوائری چل رہی ہے تو یہ چیپ سیکٹری کس چیز کے ہیں کہ ان انہی افسروں کے اوپر چیپ سیکٹری بنے ہوئے ہیں یا انیسی گیٹس بڑا ایسی کے کوٹس ہیں کہ پہلے میں کہہ دیکھنے کہ پروپرٹی ٹیکس لگا دیا جائے گا لیکن آپ جب کامٹ کہتے ہیں کہ پرسے سپریپر کا آرڈر ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پروپرٹی ٹیکس لہر نہیں لگایا جائے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پروپرٹی ٹیکس لہر میں وہ آسک ناوی کیا آپ کو لگتا ہے کبھرے کے آلے والے چلاو ہے کیا چلاوی طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اثر کیا گیا ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں انہوں نے پورے جمہو کشمی لڈاک کی کمر توٹے ہیں برخصص اکرام جمہو کی بات کریں یہاں پر ٹول ٹیکس سمارٹ پیٹر اور اپ پروپرٹی ٹیکس یہ سب مل ملا کے یہاں پہلے درباروں بن کر دیا یہاں جتنے بھی کانٹریکس ہیں چھوڑے بڑے باہر لوگوں کو آؤٹسوس کیے جاتے ہیں پھر وہ سبلیٹ کرتے ہیں وہ کمیشن لیتے ہیں یہاں دیکھیں کتنے سارے لوگوں کے جو ٹرالیز بغیر ہیں وہ بیڑھ رہی ہیں بکوز وہ ایک جارے ہوئی چلاتے تھے سیمنٹ بازری لیتے تھے ایک جگہ سے دوسری چلاتے تھے تو انہوں نے تو یہاں کے لوگوں کے آگڑی کمر توڑ دی ہے کشمیر کے لوگ کو خوش قسمت ہے اس حزاب سے کم سے کم کشمیر کشمیر این آئے کی وجہ سے ای ڈی کی وجہ سے نیوز میں رہتا ہے جی ٹوینڈ کی وجہ سے نیوز میں رہتا ہے اور دنیا بر وہی دکھانا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں ہم نے حالا ٹھیک ہے ایک لیس کشمیر is in focus maybe for many times is the wrong reasons جو چھاپے پڑتے ہیں پکڑ تکڑ ہوتی ہے UAP کے اندر جنرلس کو بند کیا جاتا جو موکہ تو نامو نے شادی نہیں رکھا کہیں جو موکہ تو نام ہی نہیں لیتے ہو اگر نام لیتے ہیں تو property tax smart majors toll tax اور باقی یہ جو انہوں نے privatize تکرہ شنو کر دی ہے آپ کی جو پارکنگ ساور تو کیا کرے گی یہاں کے لوگ زہر کھائیں گے کیا کریں گے رحمت کا پوسٹر جیسے نے کہا تو کچھا کہا کہ گامر ہے بھارت گا how'd you see that poster depicting رحمت کا پوچی卡 it shows their frustrations they are totally frustrated with India allies and they know in their heart of hearts کہ peace whatever you know tactics they have played songs no is they were and just imagine for a second ek second اگر اس پوسٹر پہ کسی بی جی پی کے سپریم لیڈر کی فوٹو ہوتی تو ابھی تب وہ بندہ جیل میں ڈال دیا ہوگا ہے بنا زمانت کے کوئی کیس نہیں کوئی پوشتاش نہیں اس کو جیل میں ڈال دیا ہوگا تو یہی لوگ سناتن درم کی قسمیں کھاتے یہ جانتے ہیں سناتن درم کیا ہے سناتن درم یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کو اکوننٹ ہے اس کو راون بتاؤ یہ تو سناتن درم سے بہت دور ہے یہ تو بڑے ہی درشت لوگ ہیں انہوں تو بڑا گرد کے رکھا ہے سناتن درم کہتے ہیں باسو دیوہ پوٹو مکمین کس کو مانتے ہیں یہ کس کو مانتے ہیں فیملی ہاں ہو سکتا ہے پوری دنیا کو فیملی بانتے ہو پوری دنیا میں جاتے ہیں وہاں مسجدوں میں سلام کرتے ہیں وہاں مسلمان لیڈروں کے گلے پل جاتے ہیں پر یہاں اس ملک میں تو مسلمانوں کو لنچ کرتے ہیں یہ جوڑ بولتے ہیں آپ کا سناتن درم کہتے ہیں سچ بولو یہ سچ بولتے ہیں کیا وہ اہنسا کا پار پڑاتا ہے یہ اہنسا میں ایک یہ رکھتے ہیں کیا یہ تو چھوٹے چھوٹے نوجوان لڑکوں کو گریب بچوں کو جن کو نوکری نہیں دے پاتے ہیں ان کو جا کے بولتے ہیں جائشری رام بول کے مسلمانوں کو لنچ کرو اور جائشری نام کے پاون نام کو بھی یہ اسی طرح استعمال کرتے ہیں تو کیا ہیں یہ لوگ کوئی شرم آنی چاہیے ایک آدمی کھڑا ہے اس وقت پورے ملک میں گوڑسے کی ایڈیالوجی سوچ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے آپ اسی کو رامن بتاتے ہو ارے آپ نے تو گوڑسے کی فوج پیدا کر دی یہاں تو تو ایک گاندھی بندی کی کوشش کر رہا ہے آپ نے تو گوڑسے کی فوج پیدا کر دی ہے پورے ملک میں گاندھی تو پیدا کر نہیں سکے ہم سبتر پتہ تر سال میں اور انہوں نے دس سال میں اتنے گوڑسے پیدا کیے کہ آپ سانس لینا بھی مشکل ہو رہے ہیں تین کیوڑسے پیدا کر رہے ہیں ایک سے پیدا کر دیا ہے یہ کہ انہوں نے مائیگرنٹس کا جو بند کر دیا ہے ان کی جو مائینا مائیگرنٹس کافی کوئی دو ہزار کے قریب جو ان کا رہشن ان کا فینانشک ہلپ پہ بند کر دیا ہے ایک طرف سے سرکار نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور بن باڈیز کے پانچائیت کے کیونکی سیکیورٹی سنیریو ٹھیک نہیں ہے دوسری طرف سے جو لوگ کشمیر سے مائیگرنٹ ہو کے جمعوں میں رہتے ہیں یا کشمیر کے انگر ہوتلوں میں رہتے ہیں وہ اپنا روزگار نہیں کما سکتے باہر نہیں آ سکتے ان کا اس طرح سے مائیگرنٹ فنڈ بند کرنا فینانس بند کرنا ریشن بند کرنا پرچھے دو مینے سے مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر اس میں سے کسی کو کل کو مارا گیا تو وہ خون جو ہے اسنگل سے پھر ہے دوسری طریقا ہے